ہی ہلو این ویلکم ایبریونن مولکم تو اگریکلچر اڈا ٹانٹی فور سیون میرا نام ہے کرسنا راچپوت اور آج ہم بات کرنے والے ہیں میلائیزیشن آف فاسفورس اینڈ ایم آبیلائزیشن آف فاسفورس کی یہ جو ٹرم ہیں یا یہ جو کانسپٹ ہے یہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے دماغ سے سلپ ہو جاتے ہیں یا ہمیں صحیح سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور ایگزام میں اس سے ریلیٹڈ پوچھ لیا جاتا ہے اور ہم سے نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو اس سیشن کو پورا دیکھنا ہے بہت چھوٹا سیشن ہونے والا ہے زیادہ بڑا نہیں ہوگا چھوٹا سیشن ہوگا اس کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تو چلیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کس کی فاس پورس کی تو سب سے پہلے ہم لوگ فاس پورس کے ہی بارے ہم بات کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں کیا ہے تو پہلا ہے ہماری میننگ فورس کی میں لکھتے ہیں فورس جو ہے وہ دو فوم میں پائی جاتی ہے اور ایک ایک اورگرینک فرم میں پائی جاتی ہے اور ایک انڈالج ف پہلا ہے آرگینک فارم جیسے آرگینک فاسپورس کہہ سکتے ہیں آرگینک فاسپورس اور ایک ہوتا ہے ان آرگینک فارم یا ان آرگینک فاسپورس ان آرگینک فاسپورس آپ دیکھئے آپ کو پہلی بات تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو فاسپورس اور اورگینک فارم میں ہے تو وہ فارم کون کون سے ہے تو اس میں سب سے پہلا آئے گا آپ کا انو سی ٹال فاس فیٹ انو سی ٹال فاس فیٹ ٹھیک ہے دوسرا آئے گا فاس فو لپیٹس فاس فو لپیٹس یہ بھی اورگینک فارم ہے اوکے اس کے بعد تھرڈ ہے نیوکلک ایسیڈ نیوکلک ایسیڈ مینس آر این اے اینڈ ڈی این اے آر این اے اور ڈی این اے یہ جو فارم ہے فاس فورس کے یہ کون سے اورگینک فارم ہے اور سب سے زیادہ اورگینک فارم میں جو فاس فارس پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی انو سی ٹال فاس فیٹ میں اب کہوں کے سر یہ فارم پائے کہاں پہ جائیں گے تو سوائل میں جو اورگینک میٹر پریزنٹ ہے اس میں یہ فارم ہوں گے اورگینک میٹر میں اورگینک فارم میں بھائی نیوٹینٹ پائے جائیں گے ان جنرل اور سوائل میں جو مایکروبز پریزنٹ ہیں اس میں بھی فاس فورس اسی فارم میں ہوگی یا تو فاس فولیپڈ میں ہوگی یا نیوکلک ایسیڈ فارم میں پائے جا رہی ہوگی یا انو سی ٹال فاس فیٹ میں ہوگی یعنی کی اورگینک فارم جو ہے فاس فورس کے سوائل میں مایکروبز کے فارم میں پائے جاتے ہیں آرگنک میٹر کے فارم میں پائے جاتے ہیں یا کسی بھی پلانٹ کے ریزیڈیو میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان سب ہی میں سب سے زیادہ پائے جاتا ہے فاسپورس کا کون سا فارم انو سیٹال فاسپیٹ ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیں گے سب سے زیادہ ڈومینیٹ یہ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ان آرگنک فارم کی تو ان آرگنک فارم میں آپ کا آئے گا پرائیمری آر تو فاسپیٹ یعنی اسی کھونک کیاتے ہیں اس کو ہم کہہتے ہیں سکنڈری آر تو فاسپیٹ ہے یہ تینge hesیں اورگننک فارم ہیں اس کے علاوہ کیلسیم فاسپیٹ بھی اسی میں آئے گا آئرن فاسپیٹ بھی اسی میں آئے گا انڈSM فا سے بھی اسی میں آئے گا تو یہ جو ہیں ان آرگنک فارم ہیں اور کس ہم نے کبھی کبھی اسی پوچھا جاتا ہے جو ہے فاس پورس کو کس فارم میں بعد کرتا ہے ڈیس فرائی کس ڈیس پرائیمری آرکھ و آرکھ ور آپ آس فیٹ بلانٹ امیسی انہی فرم ایسی فاسپوروت mega ایسی فرم ایسی فرم ایسی فرم کریں گا انہیں فرم میں یہ دو فرم اگر اگر یہ دیا دیا ہے کہ پلانٹ فاس فرم اس کو ایسی فرم میں ابزورد کرتا ہے تو نیور یہ کبھی نہیں کری گا ہمیسی اسی فرم میں کرے گا اب ان دونوں کو سمجھیں گے کیسے اب ہو اب ہم بات کریں گے ہمارے wash in کی اور اور Ditب ایسن کی تو جب دیکھی ایگر نیوٹرینٹ آرگینک فارم سے یعب فاس فوریس آرگینک فارم سے ان آرگینک فارم میں رویٹ ہوتی ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں میلائیشن میلائیشن بلائیشن کیا کہتے ہیں میلائیشن اور جب یہ فارز فوریس ان آرگینک فارم کیا کلاتا ہی ما بلائیشن مائی کروز کے اندر آ جائے گئی آرگین اکھا سورا ہڈا ہے ع durch زیادہ حزراً ہیں جب ع ن ، مومولول부�ہ ہوتا ہے تو جب زیادہ جو فاص پور اثر ہے یہ کتن میں کنورٹ ہو جاتی انہیں فار میں آ جائے گی اس سے فار میں آ جائے گی تو اس پا کہیں گے مsome براک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکھا سکتے ہیں کہ اس میں غین ہوتا ہے فاص پور ارض کا فرا میところ سے شیط着 آہ پور اکی ماترہ لوų میں بڑھتی ہے گین ہوتا ہے اور immobilization کی کیس میں فاسپورس کی ڈیفیشنسی ہوتی جاتی ہے کیونکہ immobilization جب ہوتا ہے تو ان آرگینک فارم میں جو فاسپورس پائی جاری ہے اس کو مائکروبز یوز کر کے اپنے اندر جو ہے آرگینک فارم میں کنوارٹ کر لیتے ہیں جو کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹیمپریری روپ سے فاسپورس سوائل میں unavailable ہو جاتی ہے یا ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ملائیشن اور immobilization اب ہم سمجھیں گے کہ ملائیشن اور immobilization کب ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں گی اس ریجڈیو کے یا اس آرگینک میٹر کے سی پی ریشیو پر کس پہ سی پی ریشیو تو یاد رکھیں گے جب سی پی سی پی کا مطلب ہے کارون فاسپورس ریشیو تو جب کارون فاسپورس ریشیو لیس دن ٹو ہنڈرڈ اسٹو ون ہوگا تو کیا ہوگا فاسپورس کا ملائیشن ہوگا کیا ہوگا ملائیشن ملائیشن ہوگا اور جب یہی سی پی ریشیو مور دین تھرٹی تھری ہنڈرڈ اسٹو ون ہوگا تو فاسپورس کا کیا ہوگا ام مولائیشن کیا ہوگا ام مولائیشن ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ دونوں چیزیں پوچھی جاتی ہیں اگر پوچھا جائے فاسپورس کا ملائیشن کب ہوگا جب سی این پی ریشیو سی این پی ریشیو بھی آپ لوگ یاد کر لیں گے تو ہنڈرڈ ہاں ہنڈرڈ اسٹو ٹن اسٹو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سی این پی ریشیو ملائیشن کے لیے کتنا ہوتا ہے تو یاد رکھیں گے فاسپورس کے ملائیشن کے لیے سی این پی ریشیو سو دس ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا ملائیشن اور اگر آپ سے کہا جائے کہ مولائیشن میں گین ہوتا ہے یا نیوٹرنٹ کا لاؤس ہوتا ہے تو لاؤس ہوتا ہے لاؤس تو ایک طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں کیونکہ مایکروبز کے اندر یہ نیوٹرنٹ ہو جاتے ہیں جب مایکروبز کی ڈیتھ ہوتی ہے تب جا کے نیوٹرنٹ ریلیز ہوتا ہیں تیمپریری لاؤس ہوتے ہیں کچھ سمجھ کے لیے ڈیفیسنسی ہو جاتی ہے تو جب ڈیفیسنسی ہوگی تو ہمیں فیڈلیزر زیادہ ماترہ میں اپلائی کرنے پڑیں گے نیوٹرنٹ زیادہ ماترہ میں اپلائی کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو چلیے اس سیسن کو یہیں نہیں ختم کرتے ہیں بہت چھوٹا سیسن ہے آپ لوگ اس کو لائک کریں اور اس سیسن کو شیئر کریں اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اگری کلچر اڈیٹری 47 کو سبسکرائب کریں اوکے